بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب میں ہوں سمیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ بھی سمیرا تو آج میں بنا رہی ہوں بہت یمی سی آئیس کریم صرف دو چیزوں سے ہم نے یہ آئیس کریم تیار کرنی ہے جیسا کہ بچوں کو چھٹیاں ہیں اور بچوں کو آئیس کریم بہت پسند ہوتی ہے میری بیٹی بار بار آئیس کریم مانگتی ہے اما آئیس کریم کھانی ہے یہ میں نے گھر پہ تیار کی ہے آئیس کریم بہت مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی مزے دار سی اس کو ہم نے تیار کیا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اس کو کڑاہی میں ڈال کے چولے پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے پہلے سے ہی یہ ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہ میں نے تین سبز علاچی خود سے کوٹ کر اس میں شامل کر دی ہے اگر آپ کو علاچی کا فلیور پسند ہو تو آپ اس میں ایڈ کریں ورنہ اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ایڈ کر لیں میں نے اس میں پانچ ٹیبل سپون بھڑ کے چینی کے ایڈ کیے ہیں اب یہاں پر دودھ کو ہم ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا باقی کا کام کر لینا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے فٹا فٹ سے تیار ہو جاتی ہے بس اس کو فریز کرنے میں ٹائم لگتا ہے باقی یہ بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں جی میں نے یہ چار بریڈ کے پیس لے لیے ہیں اس کو رفلیر سا ہم اس طرح سے پیسز کر لیں گے کٹنگ کر لیں یا اس طرح سے توڑ توڑ کے اس کے پیسز کر لیں کنارے اس کے جو ہیں وہ ہم نے نہیں تارنے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کنارے ہم نے کیوں نہیں ریپو کیے اب اس کو ہم نے ایک بلینڈر کے جگ میں آئٹ کر دینا ہے اب اس میں ایک کپ دودھ ایٹ کر دیں گے اب اس جگ کو اچھی طرح بند کر کے اس کو اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے بعد فورا نہیں اس کو دودھ میں ایٹ کر دیں گے اور چمچ کو اب مسلسل چلاتے رہیں گے چمچ چلانا نہیں چھوڑنا ورنہ یہ بریڈ والا مکسر جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا کڑائی کے ساتھ لگ جائے گا پھر آئس کریم کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بلکل خراب ہو جائے گا اس لئے چمچ کو مسلسل چلاتے رہیں ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل ایکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ریسپی اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے کومنٹ بڑھ کے بہت ہی خوشی ملتی ہے اور کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے تو اس لئے پیارا سا کومنٹ ضرور کیا کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آہستہ آہستہ مکسیر جو ہے وہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے بس تھوڑا سا اس کو ہم نے اور پکانا ہے یہاں پہ میرے پاس کچھ کٹے ہوئے بادام تھے جو میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اس سے اس کا ٹیس بہت مزے کا آئے گا اگر آپ نے شامل کرنے ہے تو اس میں ضرور ایٹ کریں اس کا ٹیس اس سے مزے کا بن جاتا ہے نہیں کرنا ہو تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کافی اتک ہمارا جو بریٹ کا مکسیر ہے وہ کافی اتک پاک چکا ہے بس اتنا ہی اس کو پکانا ہے اب اس کو ہم نے پہلے اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے پھر اس کا باقی کا کام کریں گے یہاں پہ بریٹ کا مکسیر جو ہے وہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا تھا اس کو میں نے سارا بلینڈر کے جگ میں ایٹ کر کے اس کو پھر ایک بار اچھے سے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی میرے پاس پیارے سے آئیس کریم والے مولڈ ہیں یہ آپ گھر پہ لاکھ رکھیں کیونکہ بچی ایسی کلرفول چیزوں میں چیزیں کھانے سے بڑے خوش ہوتے ہیں تو آپ اس کو بزار سے خرید لیں بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں اس میں ہم نے آئیس کریم والا مکسیر ایٹ کر دینا ہے اب اس کے ڈھکن کو اچھی طرح بند کر کے اس کو ہم فریز کر دیں گے باقی کا جو آئیس کریم والا مکسیر ہے وہ میں ایک باکس میں آئیٹ کروں گی یہ دیکھیں جی آئیس کریم والا ڈبا میرے پاس پڑا ہوا تھا باقی مکسیر ہم نے اس میں آئیٹ کر دیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلو دودھ اور چار بریٹ کے پیسز سے ماشاءاللہ کتنی زیادہ ہم نے آئیس کریم گھر پہ تیار کر لی ہے ساتھ ستے طریقے سے آپ بچوں کو گھر پہ بنا کے دیں انشاءاللہ بچوں کو بہت پسند آئے گی میرے بچوں کو بہت ہی پسند آئی آئیس کریم بہت شوق سے انہوں نے کھائی ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت سی آئیس کریم ہم نے تیار کر لی ہے اب اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہم کٹے ہوئے کچھ بادام اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بھی بادام ایٹ کیے تھے تو ایسے لگانے سے اس کی خوبصورتی ذرا بڑھ جاتی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے مزیدار سی آئیس کریم ہم نے تیار کر لی ہے بہت ہی یمی بن کے تیار ہوئی آئیس کریم مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ